خوش شامدید آپ سب کا ہماری چینل سبسکار دن میں تو آج میں کرنے والے ہوں پودینی کی ہارویسٹنگ یہ ہے میرا نیبو کا فودہ اور اس میں بہت سارے نیبو لگے ہوئے ہیں اور اسی میں میں نے لگایا ہے پودینہ یہ جو پودینہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں بازار سے لائی تھی اور بازار سے لانے کے بعد میں نے ایزیٹیز اس میں لگا دیئے تھے اس کے لگانے کی بہت سارے فائدے ہوئے ہیں تو چلیئے آج میں کر لیتی ہوں ہارویسٹنگ اپنے پودینی کی اتنا ہرہ بھرہ کیسے ہیں جب میں بازار گئی تھی تو وہاں پر مجھے پانچ روپے کی بندل مجھے ملے تھے پودینے کے اور اسے میں لے کر آئے تھی اور پتی کا یوز میں نے کر لیا تھا اور جو ڈنڈی بچی تھی اسے میں نے اس میں لگا دیئے تھے اس میں لگانے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جو مٹی ہے اس میں نمی برقرار رہی گرمی کے موسم میں بھی مٹی میں نمی برقرار رہی اور جو میرا نیبو کا پودہ ہے اس کی جڑوں میں بھی نمی برقرار رہی جیسے کہ پانی کی جو پرابلمز ہے وہ نہیں ہوئی اور میں اس میں دن میں گرمی کے موسم میں دو بار پانی دیتی تھی اور یہ جو پودینہ کا پودہ ہے جب میں نے اسے لگایا اپنے گھر پر تو مجھے بازار سے پودینہ خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ گھر سے ہی مجھے تاجی تاجی پودینہ مل جایا کرتی ہے اور جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میں اسی گملے سے ہارویسٹ کر لیتی ہوں پودینے کو اب میں بتاؤں گی کہ یہ میرا پودہ اتنا ہرہ بھرہ کیوں ہے اور اس میں ایک بھی کیڑا مکوڑا نہیں ہے بلکل یہ صاف اور صفاف ہے میں نے اس میں تین باتوں کا خیال رکھا تھا کہ اس کی جڑوں میں نمی برقرار رہے ہیں دھوپ کی ڈاریکٹ ہیٹ اس پودے پر نہ پڑے اور تیسرا اس میں خاد کی بلکل بھی کمی نہ ہو اس کے لئے میں نے گھر پر ہی جو پریپیر کیا تھا خاد اور خاد کو پریپیر میں نے کچن ویسٹ سے کیا تھا اور جو اپلے کنڈے یا گھوٹھا جیسے کہتے ہیں اس کا یوز کر کے میں نے خاد بنایا تھا اسی کو میں نے اس میں دیا ہے جسے کی اس پودے کو اچھی طرح سے نیوٹرینٹس مل سکی اور ساتھی میرے چونکہ یہ ایک نیبو کے پودے کی گملے میں لگا ہوا ہے تو نیبو کے پودے کو بھی نیوٹریشن مل سکے اور دوسرا ہے کہ میں نے اس میں پانی کا خیال رکھا میں نے ایکسز پانی نہیں دیا ہے بلکہ اتنا پانی ضرور دیا ہے کہ دن بھر میں اس کی جڑوں میں نمی برگر آ رہے ہیں اور تیسرا میں نے یہ خیال رکھا کہ جو دھوپ ہے وہ یہاں پر 41 ڈگری سے 43 ڈگری تک پہنچ جاتی ہے اسی وجہ سے میں نے خیال رکھا کہ اس میں دھوپ کی روشنیں ڈائریکٹ نہ پڑھیں اس میں دھوپ کی جو ہیٹ ہے وہ ڈائریکٹ اس میں نہ پڑھیں جس سے کہ نہیں تو اس کے پودے جل جائیں گے اور یہ اچھی طرح سے گروہ نہیں کر پائے گا اس میں سے بہت سارے پودینوں کو میں نے ہارویسٹ بھی کر لیا ہے ٹائم ٹو ٹائم اور اب میں آج بھی پودینے کو ہارویسٹ کر رہی ہوں تو یہ تھی میری چھوڑی سی ہارویسٹنگ اور امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور اپنی بہن کو سپورٹ کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ گارڈیننگ کے ساتھ شکریہ